شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانے کی یاد میں عید علیہ السلام کل مذہبی جو چوچسپے سے منائے کی منصوبہ بندی کی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان کو انگینت مسائل کا سامنا ہے جن سے جلدی کامیابی سے نمٹ لیا جائے گا شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے دور دراز سہلی علاقوں میں پاک بحریہ کی امداد اور بچاؤں کی سرگرمیاں جاری ہیں مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی پچپنویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانے کی یاد میں پوری قوم کل عید العزاب مذہبی جو چوچسپے سے منائے کی دن کا آخاز مساجد میں ملک کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاوں سے ہوگا نماز عید تمام بڑے شہروں اور قسموں کی مساجد اور عید گاہوں میں ادا کی جائے گی علماء کرام عید کے خطبوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانے کے فلسفے پر روشنی ڈالیں گے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے لوگ جانوروں کی قربانی کریں گے پاکی اور صوبائی حکومتوں نے کسی بھی قسم کے ناخوشکوار واقعہ سے بچنے کے لیے ملک پر میں سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے ہیں مختلف شہروں اور قسموں کی مقام انتظامیاں نے عید العظا کے تین دنوں میں قربانی کے جانوروں کی آلائشے ٹھکانے لگانے کے خصوصی اقتامات کیے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امت مسلمہ اور بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو عید العظا پر ممبارک پھاتی ہے آج ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ مقدسین ہمیں قربانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کا درست دیتا ہے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ نے ضرورت مند افراد کو امداد فراہم کرنے میں ہمیشہ تامیری کرتار ادا کیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور بہرین کے درمیان قریبی تعلقات سے مختلف شعبوں خصوصاً دو طرفہ تجارت اور سمائے کاری کے فروح کے لیے اہم مواقع فراہم ہوئے ہیں انہوں نے ان خیالات کے اصار آج بہرین کے شاہم بن حیثال خلیفہ سے تعلق فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک پات دی وزیراعظم نے برادر ملک بہرین کے عوام کی طرح کوئی خوشحالی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اصحار کیا اس موقع پر وزیراعظم کے طرف سے تہنیت کی جواب میں شاہم بن حیثال خلیفہ نے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کیا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان عوام کے بہم مفات کے لیے تابن کو فروغ دینے کی عظم کا اصحار کیا پاکستان اور بہرین کے درمیان گرم جوشی پرم اپنی تیرینہ تعلقات ہیں جو مشترکہ قیدے یکسا خیالات اور مشترکہ مفادات پر مشتمل ہیں منصوبہ بندی کے وزیر عیسین اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو انگینت مسائل کا سامنا ہے جن سے جلد ہی کامیابی سے نمٹ لیا جائے گا وہ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کل بھیرا کے نا خوشکوار واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاشرے سے نفرت اور انتہا پسندی کا خاتمہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر معاشرے میں نفرت کا بیج بویا جائے گا تو اس ناظر کا خاتمہ کرنے میں کئی عشرے لگ جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد زندگی کی مقلب شعبوں کے لوگوں نے کل ان سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ ہمدردی اور حمایت کا اظہار کیا ایسن اکبال نے کہا کہ انہیں ملک و قوم کے لیے اپنی خدمات کو جا کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور ہمیں آپس میں محبت کو فروغ دینا چاہیے پاک پہریہ کا حالیہ توفانی باشوں سیلاب سے متاثرہ پلوچستان کے پسماندہ ساہلے علاقوں میں ریسکیو اور امدادی آپریشن جاری ہے پاک پہریہ کے مطابق و اندر میں سیلاب میں گھرے ہوئے درجن افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے پاک پہریہ متاثرہ علاقوں میں راشن اور زندگی کی دوسری ضروریات بھی پہنچا رہی ہے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی قائم کے گئے ہیں جہاں علاج معالجہ اور دیگر طبی سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں ترجمان پاک پہریہ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ضرورت کی اس کھڑی میں ساحلی علاقوں میں لوگوں کی ممکنہ مدد کی جائے امریکہ نے یکرین پر روسی جہریت کے معاملے میں چین کی طرف سے روس کی حمایت پر تشفیش کا اظہار کیا ہے یہ بات امریکہ کے وزرخاجہ انٹونی بلنکن نے انڈونیشیا کے جزیر بالی میں جی ٹوئنٹی ملکوں کے وزرخاجہ کے جلاس میں شرکت کے ایک دن بعد چین کے وزرخاجہ وانگ جی کے ساتھ ملاقات کے بات کہی انٹونی بلنکن نے کہا کہ انہوں نے چین کے وزرخاجہ وانگ کی کے ساتھ پانچ گھنٹے سے زیادہ طویل مساکرات میں یکرین پر روسی جہریت کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی پچپنوی برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے فاطمہ جنہ نے تحریک پاکستان میں اہم کرتار عطا کیا انہوں نے اپنے بھائی محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ کام کیا اور برے سغیر کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کیا جس نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کی جد و جہت کو آسان تر بنا دیا فاطمہ جنہ کو مادر ملت کا خطاب پاکستان کی تحریکی آسادی میں نمائی کرتار عطا کرنے پر دیا گیا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور درزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان اس اوفیشل پر براہ راز ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے